اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ملائی سمواتم اللہ الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مولا علی محمد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث صاحب زیادہ محمد زیادی شیف فقیر حسینی آپ ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شیف آستان آدی عرشید امیدہ خدا وند مطال سے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ماہ نور کے ساتھ ماہ ربیل اول کے پیارے پیارے وزائف کے ساتھ آپ کے خدمے میں حاضر ہیں اور آج کا وظیفہ جو ہم آپ کے خدمت میں لے کر آئی ہیں وہ ہے سکھی جوٹی سے اپنے دکھوں اور غموں کا مدعویٰ سوچے ہوں گا نا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا بھئی اس کی میرے پاس دلیل بھی ہے اور حوالہ بھی ہے کہ اپنی پریشانیوں کو اپنے غموں کو اپنے دکھوں کو یا کسی موہم پر جاتے ہوئے کامیابی حاصل کرنی ہو تو اس میں سوکھی روٹی کا کیا تعلق ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آنے والے سے کزاری شیئر کے چینل کو سبسائل کریں اور آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے رہے گی چلتے ہیں اب اپنے بکیہ ویڈیو کے حصے کی طرف جس میں بتایا جا رہا تھا کہ آپ سوکھی روٹی کے ٹکڑے سے کیسے کسی موہم میں کامیاب ہو سکتے ہیں جی جناب حضرت علی کرمولا وجہ رضواللہ عنہ کا قول مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر سے نکلنے لگو کسی ایسے ارادے سے جو مشکل ہو اور تمہیں مشکل کو آسان کرنا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے سکھا ٹکڑا یعنی کہ باسی روٹی لے لیں یہ سکھا روٹی کا ٹکڑا لے لیں اور اس کو نمک کے ساتھ لگا کر کھائیں بسم اللہ پڑھ کر اور پھر گھر سے نکلیں انشاءاللہ ضرور 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 کامیابی ہوگی یہ میں نے حوالہ پڑھا تھا اکوالِ علی انسائیکلوپیڈیا میں اور بہت اچھا لگا سوچے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تو اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جا رہی ہے ویڈیو پر صد آئے تو شیئر ضرور کر جائے گا ہو سکتے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اپنی دعاوں میں گیار دکھے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ختم پھر حاضر ہوں گے جب تکرین اللہ حافظ فی امان اللہ